ہائے گائز ویلکم تو مائی چینل آج ہم پڑھیں گے کلاس فائیو کی سائنس یونٹ نمبر ون کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنیزمز تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف آرگنیزمز ہماری زمین پر بہت ساری قسموں کے جاندار پائے جاتے ہیں یہ جاندار ایک دوسرے سے مختلف ہے ان کے درمیان میں کوئی بھی چیز مطابقت نہیں رکھتی چند جانداروں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں تو اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اس کو جانچنے کے لیے ایک جیسی خصوصیات کی بنا پر یہ چند جانوروں پرندوں اور چیزوں کے نام ہیں جن کو ہم الگ الگ گروپ میں ڈالتے ہیں اب اس میں گروپ ون میں روز کے ساتھ ہم ڈالیں گے گاوا، مینگو، سنفلاور کیونکہ یہ پھولوں اور پھلوں کے نام ہیں فاؤل، پجن، سپیرو، ڈو یہ گروپ ٹو میں ڈالیں گے کیونکہ یہ تمام پرندوں کے نام ہیں اور سنیک کے گروپ میں ڈالیں گے سنیک، کروکوڈائل، لیزرڈ، ٹوٹوائز کیونکہ یہ سب ریپٹائلز ہیں گروپ فور میں ڈالیں گے گوٹ، کیٹ، ٹائگر، کاؤ کیونکہ یہ سب اینیملز ہیں اب یہ بتائیں کہ ہم نے روز اور مینگو کو ایک گروپ میں کیوں ڈالا ہے اور فاؤل اور پجن کو دوسرے گروپ میں کیوں ڈالا ہے کیونکہ روز اور مینگو کی خصوصیات ایک جیسی ہیں وہ پھول اور پھل ہیں اور فاؤل اور سپیرو دونوں پرندے ہیں اس لیے ان کو الگ گروپ میں ڈالا ہے کلاسیفیکیشن ہم نے جانداروں کی خصوصیات اور اختلافات پر ان کے الگ الگ گروپ بنا دیئے ہیں اس کو جانداروں کی کلاسیفیکیشن یا جانداروں کی تخصیص کہتے ہیں جانداروں کو ان کی خصوصیات اور اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ گروپ میں ڈالنا کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کی اہمیت دیو تو کلاسیفیکیشن وی کن ڈیٹرمائن دا سیمیلرٹیز اینڈ ڈیفینسز امانگ آرگنیزم کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ہم جانداروں میں مماسلت اور اختلافات کو جان سکتے ہیں دیو تو دا سٹرکٹر اور اڈر کریکٹرسٹکس آف آرگنیزم وی کن ایڈنٹیفائی انڈ سٹڈی دیم ان کے سٹرکٹر اور دوسری خصوصیات کی بنا پر ہم ان کو جان سکتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں وی کن آلسو نو دا ریلیشن چپ امانگ آرگنیزمز اور ہم جانداروں کے درمیان تعلقات کو بھی جان سکتے ہیں فائیو کنگڈم سسٹم دا آرگنیزمز ہیو بین ڈیوائیڈ انٹو فائیو کنگڈمز آن دا بیسیز آف سیمیلرٹیز اینڈ ڈیفرینسز مماثلت اور اختلافات کی بنا پر جانداروں کو پانچ گروپز میں تقسیم کیا گیا ہے دا نیمز آف کنگڈمز آر اور ان کنگڈمز کے نام ہیں منیرہ، پروٹیسٹا، فنجائی، پلانٹیا اینڈ اینیمیلیا منیرہ دیز آرگنیزمز آر میڈ آف ون سیل یہ جاندار ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں دیئر سٹرکچر ایز ویری سیمپل ان کا سٹرکچر بہت سادہ ہوتا ہے دیز انکلوڈ بیکٹیریا سنگلر بیکٹیرئیم بیکٹیریا آر فاؤنڈ ایوری ویر آن ارث بیکٹیریا زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں سم بیکٹیریا کین پریپیر دیئر فوڈ کچھ بیکٹیریا اپنی خوراق خود بنا سکتے ہیں مینی بیکٹیریا اپٹین فوڈ فرم ادر آرگنیزمز اینڈ ڈیڈ باڈیز کچھ بیکٹیریا مردت جانوروں اور دوسرے جانداروں سے اپنی خوراق حاصل کرتے ہیں کچھ بیکٹیریا پودوں اور جانوروں میں بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں نمبر ٹو ہے پروٹیسٹا پروٹیسٹا جو ہے وہ پانی میں رہتے ہیں سپائیرو جائرہ امیبیا اور پیرامیشیم ایک سیل سے بنی ہوتے ہیں الگی میں کونسسٹ آف ون سیل اور مینی سیل الگی ایک سیل سے یا بہت زیادہ سیل سے بنی ہوتی ہے الگی دریاؤں میں تلابوں میں اور سمندروں میں پائی جاتی ہے اس میں کلوروفل ہوتا ہے اس لیے یہ سبز رنگ کی نظر آتی ہے کچھ فنجائی ایک سیل سے بنی ہوتی ہیں زیادہ تر فنجائی ایک سے زیادہ سیل کی بنی ہوتی ہیں فنجائی کا جو جسم ہے وہ دھاگے کی طرح کا ہوتا ہے فنجائی کو بڑھنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کلوروفل نہیں ہوتا اس لیے یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں سے ہی خوراک کو جذب کرتے ہیں خمیر ایک نا نظر آنے والی فنجائی ہے یعنی جس کو مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے رائزوپس آلسو کارڈ بلیک برینڈ مول رائزوپس کو بلیک برینڈ مول بھی کہا جاتا ہے یہ نمی والی ڈبل روٹی اور پھلوں میں بڑھتے ہیں مشروم جو ہیں وہ امبریلا کی طرح کے ہوتے ہیں وہ گلی سڑی چیزوں کے اندر بڑھتے ہیں کہ کچھ مشروم کھائے جا سکتے ہیں جبکہ کچھ مشروم زہر علود ہوتے ہیں سو سے زیادہ مشروم کی ایسی اقسام ہیں جو راز کو جگنوں کی طرح چمکتے ہیں نمبر فور ہے پلانٹیریا یہ اورگنزم ایک سے زیادہ سل سے بنے ہوتے ہیں ان کو پودے کہتے ہیں ان کے پتوں کے اندر کلورو فل ہوتا ہے اس لیے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراک بنا سکیں دیو ٹو کلورو فل کلورو فل کی وجہ سے ان کے پتے رنگ میں سبز ہوتے ہیں یہ کچھ تصویریں ہیں فلاورنگ پلانٹ کی پائن کی اور فرن کی آپ دیکھیں ان کے پتے کلورو فل کی وجہ سے گرین ہیں نمبر فائیو ہے انیمیلیا یہ جاندار بھی بہت سارے سیل سے بنے ہوتے ہیں ان کو جانور کہتے ہیں ان میں کلورو فل نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں رائس، چاول، بیمبو پلانٹس، یعنی آم، امرود، گلاب اور مطر اس کی مثالیں ہیں جو ورٹی بریٹس ہیں ان کے جسم میں ریڈ کی ہڈی ضرور ہوتی ہے زیادہ تر کے اندر جو ڈھانچہ بنا ہوتا ہے وہ ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے ان کی باڈی کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں ہیڈ، سر، ایبڈومن، پیٹ اور تیل اور دم ان کا دماغ کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے ان کے اندر سننے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہیں The blood circulates in the blood vessels of the body جسم میں خون، خون کی نالیوں کے ذریعے حرکت کرتا ہے The skin of vertebrates is covered with scales or feathers or hairs vertebrates کی skin پر یا تو لائنے ہوتی ہیں یا ان کے پر ہوتے ہیں اور یا اس پر بال ہوتے ہیں Various types of vertebrates are found on the earth زمین پر بہت سی قسموں کے ان vertebrates پائے جاتے ہیں They do not have any type of bone inside the body ان کے جسم کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی Their body structure is of various types ان کی body structure مختلف اقسام کے ہوتے ہیں Some are flat, some are round and some are segmented کچھ سیدھے ہوتے ہیں کچھ گول ہوتے ہیں اور کچھ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں The body parts of invertebrates are different in different groups Invertebrates کے مختلف groups میں ان کے جو body parts ہیں وہ بھی مختلف ہیں Classification of vertebrates The vertebrates are divided into five groups Vertebrates کو پانچ groups میں تقسیم کیا جاتا ہے Fish, phabians, reptiles, birds and mammals Number one ہے fish Fish live in water Fish پانی میں رہتی ہے Both ends of their body are pointed اس کے جسم کے دونوں حصے نوکیلے ہوتے ہیں The middle part is broad and thick درمیانہ حصہ چوڑا اور موٹا ہوتا ہے The body is boat shaped اس کے جسم کی شکل جو ہے وہ کشتی جیسی ہوتی ہے This body shape is most suitable to swim جسم کی یہ شکل تیارنے کے لیے بہترین ہے They have scales on their skin ان کے جسم پر نشانات ہوتے ہیں Fish breathe through gills مچھلی گلپڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہے Fish have fins and tail which help to swim مچھلی کے پر اور دم ہوتی ہے جو اسے تیارنے میں مدد کرتی ہے Reproduction in fish takes place through eggs مچھلی میں reproduction انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے Their body temperature depends on the temperature of their surroundings ان کے جسم کا درجہ حرارت ان کے ارد گلد کے درجہ حرارت کے مطابق ہوتا ہے Amphabians Amphabians can live on land and also in water Amphabians جو ہیں یہ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور زمین پر بھی رہ سکتے ہیں They respire through lungs and skin وہ پھپڑوں اور کھال کے ذریعے سانس لیتے ہیں Usually their skin is moist and loose عام طور پر ان کی skin نمی والی ہوتی ہے They live on land but they lay eggs in water وہ رہتے تو زمین پر ہیں لیکن انڈے پانی میں دیتے ہیں Their body temperature also depends on the temperature of their surroundings ان کے جسم کے درجہ حرارت کا تعلق بھی ان کے ارد گلد کے درجہ حرارت سے ہوتا ہے Their development take place in water ان کی بڑھوتی پانی کے اندر ہوتی ہے Frog, Toad, Salamander and Nute are the examples of amphibians Do you know why amphibians could not flourish in the whole world کہ amphibians جو ہیں وہ پوری دنیا میں کیوں نہیں پائے جاتے They are not found in deserts and snow یہ تھنڈے علاقوں میں اور سہراؤں میں نہیں پائے جاتے because they cannot go away from water کیونکہ وہ پانی سے دور نہیں جا سکتے They depend on water for reproduction and development ان کو بڑھنے کے لیے اور development کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے What is the difference between a toad and a frog? Frogs have long legs than their head and body Toads have short legs than their head and body Repetiles, ringنے والے جانور Repetiles are called creeping animals ان کو ringنے والے جانور بھی کہا جاتا ہے Their skin is thick, coarse and dry which protect their body from external effect ان کی خال بہت زیادہ موٹی اور خوشک اور سخت ہوتی ہے جو ان کو باہر کے اثرات سے بچاتی ہیں Reproduction in these animals take place through eggs ان میں بھی بڑھ ہوتی انڈوں کے ذریعے ہوتی ہیں They lay eggs on land یہ زمین پر انڈے دیتے ہیں Their body temperature also depends on the temperature of their surroundings ان کے جسم کا درجہ حرارت بھی اپنے ارد گرد کے درجہ حرارت پر انحصار کرتا ہے Lizard, crocodile, snake and tortoise are the examples of reptiles Birds The birds have feathers and beaks پرندوں کے پر اور چونچے ہوتی ہیں Their bones are hollow Thus their weight is less ان کی ہڈیاں کھوکلی ہوتی ہیں اس لیے ان کا وزن کم ہوتا ہے Along with lungs They have air sacs پھپڑوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس air sacs بھی ہوتے ہیں Birds can fly in the air Some birds can swim in water For example, duck پرندے اڑ سکتے ہیں کچھ پرندے پانی میں تیار سکتے ہیں جیسے duck Some birds cannot fly and are called running birds کچھ پرندے اڑ نہیں سکتے ان کو running birds کہتے ہیں جیسے kiwi and ostrich All birds lay eggs تمام پرندے انڈے دیتے ہیں The birds that live in water have webbed feet For example, duck جو پرندے پانی میں رہتے ہیں ان کے web جیسے پاؤں ہوتے ہیں جیسے duck Their body temperature does not depend on the external environment ان کے جسم کا درجہ حرارت باہر کے درجہ حرارت پر انحصار نہیں کرتا For example, sparrow, pigeon, kiwi, roster, dove, parrot and ostrich are the examples of birds Do you know the largest flying bird is eagle which lives on high trees or rocks سب سے بڑا انہیں والا پرندہ سب سے بڑا انہیں والا پرندہ In tree trunk Wood packers درخت کے تنوں کے اندر سراخوں میں رہتے ہیں جو وہ خود بناتے ہیں آپ کی information کے لیے بتایا گیا ہے کہ birds have evolved from a generation of carnivore dinosaurs سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ dinosaurs جو ہیں وہ تبدیل ہو کر پرندوں کی شکل میں آ گئے ہیں How are birds different from reptiles پرندے reptiles سے کیسے مختلف ہیں The body temperature of birds does not depend on the temperature of external environment پرندوں کے جانوروں کا درجہ حرارت باہر کے درجہ حرارت پر انحصار نہیں کرتا So they remain active round the year اس لیے وہ سارا سال active رہتے ہیں They show paternal care وہ مادرانہ محبت دکھاتے ہیں یعنی کہ پرندے دونوں ہی مل کر اپنے بچوں کی پرولیش کرتے ہیں They make nests to live وہ رہنے کے لیے گھونسلے بناتے ہیں They migrate from one place to other وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں Mammals These animals give milk یہ جانور دودھ دیتے ہیں They have fur or hair on their body ان کے جسم پر بال یا fur ہوتی ہیں Mammals give birth to their young ones and feed them on milk Mammals جو ہوتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں اور اپنے دودھ پر ان کی پرولیش کرتے ہیں The body temperature of mammals does not depend on the temperature of the external environment Mammals میں بھی ان کے جسم کا درجہ حرارت باہر کے درجہ حرارت پر انحصار نہیں کرتا Horse, cow, goat, tiger, cat and human are examples of mammals Interesting information Polar bears live in the snowy regions of the north pole Polar bears جو ہیں وہ north pole کے پرفانی علاقے میں رہتے ہیں Its body has a thick covering of fur اس کے جسم پر fur کی لیئر ہوتی ہے جو اسے سردی سے بچاتی ہیں Elephants live in hot climate so its body is not covered by thick layer of hair اور fur اور ہاتھی جو ہیں وہ چونکہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں اس لیے ان کے جسم پر موٹے موٹے بال یا fur نہیں ہوتی Platypus is a mammal یہ ایک mammal ہے The female lays egg and feeds milk to their young ones یعنی اس کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو پالتی دودھ پر ہے Kangaroo keeps its newborn babies in external pouch on its belly Kangaroo کے پیٹ پر ایک تھیلی بنی ہوتی ہے اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اس کے اندر رکھتے ہیں Bat is a flying mammal Chumgadar ایک اڑنے والا mammal ہے یعنی یہ اڑتی ہے لیکن یہ انڈے نہیں دیتی اور بچے پیدا کرتی ہے اور ان کو دودھ بلاتی ہے Among the vertebrates in the world birds and mammals are the largest groups What is the reasons? Vertebrates کے درمیان میں پرندے اور mammals جو ہیں وہ سب سے بڑا گروپ ہیں اس کی وجہ کیا ہے? The reason is that both show paternal care اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ گھر بناتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دونوں مل کر پالتے ہیں Such as you must have seen how hen and cats take care of their young ones آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی اور بلی اپنے چھوٹے بچوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں Classification of invertebrates The major groups of invertebrates are Svens, Worms, Insects, Mellosses, Mellossics and Echinoderms Svens These are aquatic animals and most of them live in the oceans یہ پانی کے جانور ہیں اور یہ زیادہ تر سمندر میں رہتے ہیں They are of various colors یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں They usually remain attached to stones یہ زیادہ تر پتھروں سے چپکے رہتے ہیں The body is full of pores externally and canals internally ان کے جسم پر باہر کی طرف سراخ ہوتے ہیں اور اندر کی طرف نالیاں ہوتی ہیں Water enters through the pores and exits through a large pore ان سراخوں کے ذریعے پانی اندر داخل ہوتا ہے اور ایک بڑے سراخ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے If any body part breaks, they can form it again اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے بنا سکتے ہیں Worms Worms are soft bodied animals یہ نرم جسم والے جانور ہوتے ہیں Their body is round and slendrical ان کی body, گھول یا slender کی شکل کی ہوتی ہیں They have no legs ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی The body of some worms is divided into segments For example, earthworms and tapworms کچھ worms کی body دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے جیسے earthworms and tapworms The body of some worms are not divided in segments کچھ worms کی body دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی جیسے flat worms and round worms Insects The insects are invertebrates with jointed legs کڑے مکوڑے بغیر ہڈی والے جانور ہیں جن کی ٹانگیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں Their body is segmented ان کی body تقسیم ہو سکتی ہے The body is divided into three parts Head, thorax and abdomen ان کی body کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے The number of legs is six or three pairs ان کی ٹانگیں چھے ہوتی ہیں یا تین pairs میں تقسیم ہوتی ہیں The external surface of the body is hard ان کے جسم کے باہر کی سطح سخت ہوتی ہے Which is called exoskeleton The exoskeleton protects and sports the body Exoskeleton جو ہے ان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں محفوظ بناتا ہے Melusis They are soft bodied animals یہ نرم جسم والے جانور ہیں They live in ponds, lakes, rivers, oceans and on land یہ تلابوں میں رہتے ہیں جھیلوں میں رہتے ہیں دریاؤں اور سمندروں اور زمین پر بھی رہتے ہیں They move freely اور remain attached to anything یہ یا تو ازادی سے خود پھرتے ہیں یا کسی چیز کے ساتھ چپ کے رہتے ہیں Body of some Melusis is covered with shell جیسے سنیل, آسٹر کچھ Melusis کی body جو ہے وہ shell سے cover ہوتی ہے جیسے سنیل اور آسٹر Whereas some are without shell جیسے اکٹوپس اور کچھ جو ہیں وہ shell کے بغیر ہوتے ہیں جیسے اکٹوپس Akinoderms These animals are found only in the ocean یہ جانور صرف سمندر میں پائے جاتے ہیں They do not have any head ان کا سر نہیں ہوتا The animals may be disc اور star shaped اور a long one یا تو وہ disc کی طرح ہوتے ہیں یا star کی طرح ہوتے ہیں یا لمبے سے ہوتے ہیں The body has a spiny covering اس کی body کے اوپر کانٹے دار covering ہوتی ہے For example, starfish, sea animal, brittle star, bio diversity As we have read in previous class, the number of kinds of living things present at a particular place is called bio diversity ہم پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھ چکے ہیں For example, dinosaurs اورگنزمز کہتے ہیں جیسے بنگالی، ٹائگر اور پانڈا There are many endangered animals in Pakistan For example, snow leopard, green turtle, hawk, indus dolphin and marhor اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو ناپید ہونے کے قریب ہیں جیسے snow leopard, green turtle, hawk, indus dolphin and marhor Human impact on bio diversity The forests are being cut for cultivation and urbanization آبادیاں بنانے کے لیے کوارس کاری کے لیے جنگلات کٹے جا رہے ہیں The cutting of forests has destroyed the habitat of animals درختوں کی اس cutting نے جانوروں کے رہنے کی جگہ کو ختم کر دیا ہے Another human act of excessive hunting of animals has endangered animal اور انسان نے جانوروں کو بہت زیادہ شکار کیا ہے جس کی وجہ سے بھی ان کی نسل خطرے میں پڑ گئی ہے Do you know pine trees in Buneer, KPK, juniper in Ziyarat, Blotistan and mangrove at the sea shore in Sindh are disappearing at a fast rate یعنی Buneer میں pine کے درخت اور زیارت میں juniper کے درخت اور سمندر کے کنارے mangroves کے جو پودے ہیں وہ بہت تیزی سے غائب ہو رہی ہیں Indus dolphin is blind but it can differentiate between light and the dark Sindh میں جو dolphin پائی جاتی ہے وہ اندھی ہے لیکن وہ دن اور رات کا فرق کر سکتی ہے Due to construction of dam at Indus river Indus river پر dam بننے کی وجہ سے the dolphins have declined in number ان کی تعداد کم ہو گئی ہے Now they are found only between jina and coterie branches اب صرف یہ اتنے سے علاقے میں پائی جاتی ہیں Conservation of biodiversity For the conservation of biodiversity Biodiversity کو بچانے کے لیے Trade of endangered animals has been regularized خطرے میں پائے جانے والے جانوروں کی تجارت کو regularize کر دیا گیا ہے To save the habitats The number of game reserves has been increased اور جانداروں کے گھروں کو بچانے کے لیے مختلف جگہیں بنائی گئی ہیں National parks have been made all over the world where indented animals are kept پوری دنیا میں national parks بنائے گئے ہیں جہاں پر وہ جانور رکھے جاتے ہیں جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے Man grooves are small trees that grow in coastal areas Man grooves چھوٹے چھوٹے درخت ہیں جو ساحل کے کنارے لگتے ہیں They protect shorelines from damage وہ ساحل کو خطرے سے بچاتے ہیں They act as a nurseries for marine animals such as fish, crabs and prawns ان درختوں کے نیچے مختلف قسم کے جانور پلتے ہیں جیسے fish, crab and prawns The government of Pakistan earns foreign exchange from the export of these animals اور ان جانوروں کی export سے government of Pakistan بہت زیادہ زرے مبادلہ کماتی ہیں Man grooves also reduce smoke and pollution of the city Man grooves شہر کی pollution کو اور دھویں کو بھی کم کرتے ہیں Conservation of man grooves is very necessary ان کو بچانا بہت ضروری ہے آئیے اب اس سبق کی ایکسرسائز سولف کرتے ہیں Question number 1 ہے Which one of the following is the foot of equator bird? The right answer is A Duck Number 2 The cat belongs to which group? Billy کس گروپ سے تعلق رکھتی ہے? Amphabians, Repetiles, Birds, Mammals The right answer is Mammals A fish respires through which organ? Fish کس طرح سانس لیتی ہے? Gills, Lungs, Air Sacks, Skin The right answer is Gills What is the number of cotyledons in a gram seed? 1, 2, 3, 4 The right answer is 2 Which group is found only in the ocean? کون سا گروپ ہے تو صرف سمندر میں پایا جاتا ہے Fish, Insects, Acnodroms, Amphabians The right answer is Acnodroms Define Biodiversity The number of kinds of living things present at a particular area is called Biodiversity Question number 2 State the importance of classification Due to classification, we can determine the similarities and differences among organisms Due to the structure and other characteristics of organisms, we can identify and study them We can also know relationship among organisms The next question is Write the differences between worms and insects Worms are soft-bodied animals They have no legs Insects The insects are invertebrates with joint legs Their body is segmented Write the difference between amphibians and reptiles Amphibians have loose and moist skin They lay eggs in water Repetiles The skin of reptiles is thick, coarse and dry They lay eggs on land What is the similarity between fungi and animals Both fungi and animals are Heterotrophs They cannot prepare their own food They depend on other organisms' animals for their food Write one characteristic and one example of Munera and Protesta Munera They are made up of single cell They have simple structure For example, bacteria Protesta The animals belong to this group live in water They usually have chlorophyll For example, Amoebia Some animals have internal skeleton of cartilage such as shark and stingray They feed on their animals by predation What is the importance of cartilage in their life? Cartilage is more flexible This helps the shark and stingray in their movement easily in water So that they can easily approach their food sources Why does the body of a zebra have black and white strips? The body of every zebra contain specific pattern of black and white strips for their identification Why are the ears of elephant large? Elephant has large body size due to this large amount of heat is produced in his body Large ears help the elephant to maintain its body temperature Investigate about the factors responsible for the extinction of biodiversity Following factors are responsible for extinction of biodiversity Environmental pollution Expansion of cities Deforestation Loss of habitats And overhunting Give an example of extinct and endangered animals Investigate what types of animals are most likely to be extinct Dinosaur and Indian cheetah are extinct animals Indus dolphin, elephant, panda and parrots are endangered animals The animals whose habitat are lost and overhunting for commercial purpose are most likely to be extinct To this was today's topic If you like this video, please like and share it And please like this video and subscribe to my channel Please subscribe to my channel And for the next video, please Allah Hafiz موسیقی